جب پانی کا کھنکھار چانور مگر مچ اور دھرتی کا کھنکھار شکاری کوموڈو ڈرائگن یہ دونوں آپس میں پھڑیں گے ان دونوں کی لڑائی کتنی خطرناک ہوں گی جہاں جنگل کا ہر چانور کوموڈو ڈرائگن اور مگر مچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں وہیں اگر یہ دونوں خطرناک جانور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں تو ان دونوں میں سے کس کی بلی چڑھیں گی کیا کوموڈو ڈرائگن کو مگر مچ مار گی رائے گا یا پھر پانی کے راجہ مگر مچ کی باش شاہ تو کوموڈو ڈرائگن ختم کر دے گا جانتے ہیں انہی سبھی سوالوں کے جواب اور کراتے ہیں آپ کو ان دونوں جانوروں کی طاقت سے رو برو بس بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک سب سے پہلے بات کا لیتے ہیں مگر مچ کے بارے میں مگر مچ شریر سے وشال غائے اور لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک شکاری بھی ہے اگر اس کے گرفت میں کوئی جانور آ جائے تو اس کا بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے ویسے تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں مگر مچ پانی میں رہتا ہے لیکن یہ جانور پانی میں رہنے کے ساتھ ساتھ دھرتی پر بھی رہنے میں سکشم ہے مگر مچ جھیل ندیوں سمدروں میں پائے جاتے ہیں اس میں سے سمدر یعنی خارے پانی میں پائے جانے والا مگر مچ سب سے زیادہ خطرناک اور دہشتگرد ہوتے ہیں یہ سائج میں بھی سب سے بڑے ہوتے ہیں مگر مچ کے شریر کی لمبائی ادھک تم 20 فٹ اور اس کا وجن 300 کلو گرام سے بھی ادھک ہو سکتا ہے مگر مچ تین دوہ باغ جنگلی بھینز وائلڈ بیشت ہیرن سہیت کبھی کبھی جنگل کے راجہ شیر کا بھی شکار کر لیتا ہے یہاں تک کی بڑے بڑے بگر مچ چھوٹے چھوٹے مگر مچ کے بچوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں مگر مچ کا بائیٹ فورس یعنی کی کٹنے کی شکتی 3700 PSI ہوتی ہے یعنی کی سمجھ لیجئے اگر مگر مچ کے جبڑے میں کوئی کھنکھار جانور بھی فس گیا تو اس کی جیون لیلا سماپ تو ہو جائے گی تو وہیں اگر ہم کوموڈو ڈرائگن کی بات کرے تو کوموڈو ڈرائگن انڈونیشو آئی دویپ کوموڈو رنکا فلوریس گیلی موٹانگ اور گیلی دامسی میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں کوموڈو ڈرائگن چھپکلی پرجاتی کا وشار خائے اور کھنکھار شکاری ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ریپٹائل ہوتی ہے جس کے لمبائی ادھکتم دس فٹ تک ہوتی ہے اور ان کے جبڑے میں ساٹھ دانت ہوتے ہیں ساتھی اس کے علاوہ شکار پر حملہ کرنے کے لیے یہ بارہ میر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے میں سکشم ہوتے ہیں کھنکھار شکاری کوموڈو ڈرائگن موہ میں جہریلا بیکٹیریا لے کر چلتے ہیں جس کی مدد سے یہ بڑے بڑے بھینسے بھالو سہید جنگلی سور چھپکلی ہیرن بارہ سنگھا سمیت کئی جنگلی کھنکھار جانوروں کو اپنا شکار بناتا ہے کوموڈو ڈرائگن کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جانوروں کے لیے یمراج ہے کیونکہ یہ چھوٹے موٹے جانوروں کو بینہ چیر فار کیے جندہ نگل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح یہ نگلتا چلا جا رہا ہے کوموڈو ڈرائگن کے پاس لمبی پیلی کھانٹے دار جیب بھی ہوتی ہے ساتھی اس کے شریر کی اوپری چمڑی خافی سخت اور مجبوط ہوتی ہے یہ جانور چار سو سے بیس ہزار ہرس تک کی دھونی آرام سے سن سکتا ہے اور شکار کو تین سو کلومیٹر دور سے ہی دیکھ سکتا ہے جنگل کی دنیا میں اس خطرناک شکاری کا سکھا چلتا ہے کوموڈو ڈرائگن جب مرجی کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ جنگل کا کافی خطرناک شکاری ہے جس کے چنگل سے بچ پانا کسی بھی جانور کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کوموڈو ڈرائگن کے ہنٹنگ سکل کے بارے میں بات کریں تو یہ جب بھی شکاری کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے موت کی نین سلاکاری ہی چین لیتا ہے بتاتے کوموڈو ڈرائگن اتنا شاتی شکاری ہے کہ یہ کسی بھی شکار کے اوپر بڑی ہی چلاکی سے شاتی انداز سے چھپ کر وار کرتا ہے کیسے بھی کر کے شکاری کے شریر میں اپنے جہریلے دانتوں کو گھوسا دیتا ہے ایزے میں جب اس کے دانتوں کا جہر کسی شکاری کے کھون میں مل جاتا ہے تو دھیرے دھیرے پورے شریر میں فیلنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہیکشن میں اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد کوموڈو ڈرائگن شکاری کی چیر پھار کر کے اسے کھا جاتا ہے دوستو کوموڈو ڈرائگن کے جہر میں گرنتی کا ایک فائدہ بھی ہے اس کے جہر کی گرنتی سامپ کے جہر کے گرنتی کے مقابلے دوسری طرح کام کرتی ہے بتا دیں کہ جہاں سامپ کا جہر انسان کے کھون کو جمع دیتا ہے وہی شکاری کوموڈو ڈرائگن کا جہر کھون کو پتلا کر دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں کھون کافی پتلا ہو جاتا ہے جس سے شکاری کی موت ہو جاتی ہے لیکن کوموڈو ڈرائگن کے جہر سے کھون پتلا ہو جانے کے کارڑ ویگیانکو نے اس سے ایک دوہ بنایا ہے جب انسان کے فیفڑے میں ایٹھن ہوتی ہے کھون شرین میں رکنے لگتا ہے یا پھر دل کا دورہ پڑتا ہے تب کوموڈو ڈرائگن کے جہر سے بنائی گئی دوہ کا اپیوگ اس سے راحت پانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے شرین میں کھون کے تھکے نہ بنے اب بات کرتے ہیں مگرمچ کے ہنٹنگ سکل کے بارے میں مگرمچ بھی کوموڈو ڈرائگن کی طرح ایک چوالاک شکاری ہے یہ بھی گھات لگا کر شکار کرنا جانتا ہے بتا دے کہ کھونکھار شکاری مگرمچ شکار کو پکڑنے سے پہلے اس پر اچھی طرح سے نگاہوں کو جمع کر رکھتا ہے پھر اس پر ترنت ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنے مجبوط جبدوں سے شکاری کے شریر کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتا ہے بتا دے پانی میں رہنے والا مگرمچ شکار کے لیے پانی کے اندر گھات لگا کر بیٹھتا ہے اس سے جنگل کے راجہ شیر سہی ٹائگر تیندوہ جنگلی بھیسے ہائنا سمیت تمام جنگل کے خطرناک جانور خانف کھاتے ہیں اسی لئے جب بھی یہ جانور تلاب یا ندی کنارے پانی پینے جاتے ہیں تب کافی ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا ہے پانی کا راجہ مگرمچ ہمارا شکار کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا ایسے میں گر ہم اس کے جبڑوں کی پکڑ میں آ گئے تو ہماری خیر نہیں ساف ساف کہیں تو مگرمچ جنگل کے راجہ شیر کے بعد جنگل کا دوسرا سب سے خوفناک شکاری ہے ویسے دیکھا جائے تو چھوٹے مگرمچوں کا شکار تیندوہ اور شیر تو کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور جانور کے دورہ مگرمچ کا شکار کر پانا دانتوں تلے لوہے چبانے کے برابر ہے اور کھارے پانی کے مگرمچ کا شکار آت تک اتحاس میں کوئی بھی جانور نہیں کر پایا ہے کیونکہ مگرمچ کے شریر کے اوپری چمڑی کافی مجبوط ہوتی ہے جسے شیر کا جبڑا بھی نہیں چیر سکتا ایسے میں اگر ہم بات کرے کیا کوموڈو ڈرائگن مگرمچ کا شکار کر پائے گا مگرمچ کوموڈو ڈرائگن کو مار گرائے گا تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ابھی تک ان دونوں خطرناک جانوروں کے بیچ کبھی بھی لڑائی کے ساکشن نہیں ملے ہیں پھر بھی اگر ان دونوں جانوروں کا سامنا آمنے سامنے ہو جاتا ہے تو اس میں جیت مگرمچ کی بھی ہو سکتی ہے اور کوموڈو ڈرائگن کی بھی یہ بات بلکل فیکٹ والی ہے جہاں مگرمچ شیر اور ٹائگر کا شکار کر لیتا ہے تو وہیں کوموڈو ڈرائگن کی کیا آوکا جو مگرمچ کا مقابلہ کر سکے مگرمچ تو کوموڈو ڈرائگن کو ایک ہی جھٹکے میں مار گرائے گا یعنی کی اس لڑائے میں ویجائے مالا مگرمچ کے گلے میں پڑتی ہے پھر بھی کوموڈو ڈرائگن کی طاقت اور سکل کو کم آکنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کبھی کبھی شیر بھی کتوں کے جھنڈ کے آگے دھیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی بائی چانس اگر کوموڈو ڈرائگن اپنے مجبوط دانتوں سے مگرمچ کو بائٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے دانت کے جہر سے مگرمچ کی موت پکی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کبھی بھی اپنے پرتی دوندی کو کم جور نہ سمجھے کیونکہ موقع ملنے پر ایک چھوٹی سی چیٹی بھی جنگل کے سب سے بڑے جانور ہاتھی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی قابلیت رکھتی ہے ویسے دوستو آپ کے حساب سے کوموڈو ڈرائگن اور مگرمچ کی لڑائی میں اصلی وجہتہ کون ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسے ہی وائلڈ اینیمل سے جڑی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑی رہے گیان کمب کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں